اسلام علیکم امید ہے آپ سب لو خیریت سے ہوں گے تو آج ہم بنا رہے ہیں مٹن تکہ بوٹی اور مٹن تکہ بوٹی ہم انشاءاللہ تعالیٰ طوے پہ بنائیں گے یا بھمونے بنائیں گے نارملی آپ تکہ بوٹی جو ہے بار بی کیو اسٹائل میں کوئلے پہ بھی بنا رہے ہوتے لیکن ہم اس کو طوے پہ بنائیں گے اور یہ بالکل نئے اسٹائل کا تکہ بوٹی ہوگا تو اس کے لیے ہم نے جو انگریڈینٹس لیے ہیں میں آپ کو سب سے پہلے بتاؤں گا کہ ہم نے اس میں مٹن تقریباً ایک کیجی بون لیس ہم نے لیا ہے تو دیکھیں یہ ہم نے چھوٹے چھوٹے پیسس میں یا چھوٹی چھوٹی بوٹیاں مٹن کی ہم نے بنائیں تھی اور یہ ایک کیجی بون لیس ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم جو انگریڈینٹس ہیں وہ آپ کو بتاتے ہیں تو ہم نے پیسیوی لال مرچ جو ہے تقریباً ایک چمچ ہم نے پیسیوی لال مرچ لی ہے اور نمک جو ہے وہ ایز یوزل حضو زائقہ آپ نے یوز کرنا ہے اس کے ساتھ ہم نے گوش گلانے کا جو پاوڈر ہے وہ بھی تقریباً ڈیڑھ چمچ ہم نے یوز کیا ہے یا یوز کریں گے اور اس کے ساتھ ہی آپ کو گرم مسالہ رکھا ہوا نظر آ رہا ہوگا پسا ہوا گرم مسالہ جو کہ ون ٹی سپون ہم نے یوز کیا ہے دہی جو ہے آپ کو ایک کپ دہی نظر آ رہی ہوگی ہم نے ایک کپ دہی یوز کرنی ہے اور دہی کے ساتھ ہی ہم نے تقریباً دو چمچ لیمن جوز ہم نے ایکسٹریک کر کے رکھا ہوا ہے اس کے ساتھ تقریباً جو چھوٹا باول ہے اس میں بھی ہم نے دو سے تین ٹیبل سپون سرکہ یوز کرنا ہے ہم نے اور اس کے ساتھ جو ہے آپ کو یہ گرین کلر کا جو پیسٹ نظر آ رہا ہے اس پیسٹ میں لیسن ادرک اور ہری میٹھ جو ہے وہ ہم نے ہری میٹھ جو ہے وہ ہم نے پیسٹ کے رکھی بھی ہے گرم مسالے میں ہم نے سیاہ زیرہ اور زیرے کے ساتھ ہی جائفل آپ کو نظر آ رہا ہوگا اس کے ساتھ جو ہے وہ جائفل کے ساتھ جو ہے بریانی کا آپ کو پھول بھی نظر آ رہا ہوگا تو اسی میں نے غلطی کی ایکچلی یہ ہے سیاہ زیرہ اور اس کے ساتھ جائفل اور جائویتری ہے اور یہ دارچینی کے ساتھ جو ہے وہ بڑی لائچی اور مریانی کا پھول ہے ثابت دھنیا جو ہے وہ آپ کو اس چھوٹے باؤل میں نظر آ رہا ہوگا جو کہ ہم نے اس کی کونٹیٹی بھی تقریباً تین ٹیبل سپون ہم نے یوز کرنی ہے ثابت لال مرچ تقریباً دو ٹیبل سپون ہم نے یوز کرنی ہے اس کے ساتھ ہی آپ کو ایک باؤل میں سوف نظر آ رہا ہوگی تو یہ سوف کی ساری کونٹیٹی بھی تقریباً دیل ٹیبل سپون ہم نے یوز کرنا ہے تو یہ جتنا بھی مسالہ ہے ہم اس کو سب سے پہلے گرائنڈ کریں گے اور گرائنڈ کرنے کے بعد ہم اس گوشت میں یہ تمام مسالہ لگا کے اس کو میرینیٹ کرنے کے لیے چھوڑیں گے تاکہ یہ بہت اچھے سے اس گوشت کے اندر مسالہ بلکل رچ بس جائے اور آپ کو ایک ایک بوٹی میں یا ایک ایک بائٹ میں آپ کو مسالہ آتا ہوا نظر آئے یہ دیکھئے مسالہ بہت اچھے سے ہم نے گرائنڈ کر لیا ہے پیس لیا ہے اور اب ہم اس کا میرینیشن کا پروسس اسٹارٹ کریں گے اور یہ سارا مسالہ ہم اس گوشت میں ڈال کے اور اس کو سب سے بیسٹ جو میرینیشن کا ٹائم جو ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ آپ تقریباً اس کو اوور نائٹ کریں اور اگر اوور نائٹ نہیں کرتے تو اس کو کم از کم جو ہے وہ چھے سے آٹھ گھنٹے کا جو میرینیشن کا جو پروسس ہے اس سے یہ ہے کہ گوشت میں بہت اچھے سے مسالہ اس میں جذب ہو جائے گا اور ٹیسٹ ہے وہ بہت اچھا سا آئے گا تو میں پہلے ہی ایک دفعہ اس کو اس مسالے میں ایک دفعہ اس گوشت کو مکس کر لوں اور اب اس کے ساتھ ہی میں یہ لیسان ادرک اور ہری مرچ کا پیسٹ بھی ہم نے اس میں مکس کر لیا ہے اور اس کے ساتھ ہی میں اس میں اب دہی ڈالوں گا یہ چیزیں جتنا اچھا آپ اس کو مکس کریں گے اتنا ہی اچھا اس میں ٹیسٹ آئے گا میری نیشن کے بعد جو ہے وہ آپ اس کو کوئی یہ جی نمک اور اس کے ساتھ ہی لال مرچ میری نیشن کا پروسس جتنا آپ لمبا رکھیں گے تو جیسا کہ میں آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ ٹیسٹ بہت ہی شاندار آئے گا تو یہ دیکھیں جی یہ سارا مسالہ اس میں میں ڈال چکا ہوں یہ دیکھیں جی بہت اچھے سے مکس ہو چکا ہے اور سب سے اینڈ میں یہ لیمن جوس جو ہم نے ایکسٹریک کر کے رکھا تھا یہ بھی ہم نے اس میں مکس کر دیا ہے اور اس کے ساتھ ہی سرکہ یہ بھی ہم نے اس میں ڈال دیا ہے ایک لاسٹ مکسنگ کا پروسس اور یہ دیکھیں جی تو یہ مسالہ بہت اچھے سے مکس ہو گیا ہے اچھے یہ اس اسٹیج پہ جو ہم نے مسالہ مکس کیا ہے اگر آپ چاہیں تو اس میں کوئلے کا جو دم ہے وہ آپ اس اسٹیج پہ بھی دے سکتے ہیں اور چاہیں تو جس وقت یہ ریڈی ہو آپ اس وقت بھی دے سکتے ہیں تو ہم جو ہے وہ جس وقت یہ بلکل ریڈی اسٹیج پہ ہوگا تو ہم اس وقت کوئلے کا اس کو دم دیں تو اب یہ کیونکہ مسالہ بہت اچھے سے ریڈی ہو چکا ہے مکس ہو چکا ہے تو اب ہم اس کو اوور نائٹ رکھیں گے جو کی کم از کم چھے سے آٹھ گھنٹی یا پوری رات کے لیے اس کو رکھا جائے گا یہ دیکھئے بہت اچھا سا میرینیٹ ہو چکا ہے تقریباً چھے گھنٹے اس میں ہو چکے ہیں اور اب ہم نے کڑائی میں تھوڑا سا کوئی کوکنگ وائل ڈالا ہے اور اب ہم لائک یہ جو گوشت ہے جس کو ہم نے میرینیٹ کیا تھا اب یہ مٹن کو ہم اس کڑائی میں لائک ڈالیں گے اور اس کے بعد پھر ہم اس کو پکانا شروع کریں گے اس کو بہت اچھے سے تمام مسالہ ہم نے صاف کر کے اس میں ڈالنا ہے کیونکہ یہ اس مسالے سے ہی سارا ٹیسٹ بنے گا تو ہم نے اس میں کوئی بھی چیز بیچ میں چھوڑنی نہیں ہے ہم نے سارا مسالہ اس میں ڈالنا ہے اور اس کو کوشش کر کے ہم نے میڈیم فلیم میں پکانا ہے بہت زیادہ ہائی فلیم نہیں کرنا میڈیم فلیم میں اس کو ہم نے پکانا ہے جو ہم نے برنر آر کر لیا ہے یہ دیکھیں اس پہ الکا الکا سا ہیٹ ہونا شروع ہو گئی ہے اب ہم اس کو کور کریں گے اور میڈیم فلیم میں ہم اس کو کور کر دیں گے اس کا ڈکٹا ڈک دیں گے اور گوش گلنے کا انتظار کریں گے تاکہ گوش جو ہے وہ بہت اچھے سے گلیں تو اب ہم اس کو کور کر رہے ہیں یہ دیکھیں جی بہت اچھا سا میرینیٹ ہو چکا ہے انگارہ چکن جو ہم نے اوور نائٹ میرینیشن کے لیے رکھا تھا الحمدللہ جی یہ مٹن تکہ بوٹی بہت اچھے سے اس کا گلنے کا گوش پریڈی ہونے کا پروسس چل رہا ہے یہ تقریباً آدھے سے پونہ کھنٹہ اس میں مزید لگے گا کیونکہ ہم نے اس کو میڈیم فلیم میں رکھا ہوا ہے تو یہ بہت اچھا کام چل رہا ہے اس کا اور اب ہم اس کو لائک مٹن کو بھی چیک کرتے ہیں کہ مٹن تکہ بوٹی کس پوزیشن میں ہے تو یہ آہستہ آہستہ ڈرائے ہونا شروع ہو چکا ہے اور ڈرائے ہونے کے بعد یہ بہت لائک دلنا بھی شروع ہو چکا ہے لیکن ابھی اس میں مزید میرا خیال ہے آدھا گھنٹہ اور لگے گا یہ دیکھئے ماشاءاللہ کتنا اچھا سا یہ ڈرائے ہونا شروع ہو گیا ہے یہ مٹن تکہ بوٹی اور یہ گوجھ بھی بہت اچھا سا گل چکا ہے اور اب ہم اس کو بلکل اس کا مسالہ ڈرائے کریں گے اور اس کے بعد ہم اس میں کوئلے کا ایک دم دیں گے تاکہ اس میں سموکی سا بہت اچھا سا فلیور آ سکے یہ دیکھیں بہت اچھا سا یہ ڈرائے ہو چکا ہے اب اس سے زیادہ مزید ہم نے ڈرائے نہیں کرنا اب ہم پس اس میں کوئلے کا دم دیں گے اور یہ ہم نے ایک ایلمونیوم فوائل سے یہ دیکھیں یہ ایک چھوٹی ہم نے کٹوری نوہ بنا دی ہے اور یہ ہم اس کے بیچ میں رکھیں گے ایسے اور یہ کوئلہ ہم نے کھولے پہ آلڈی گرم کرنے کے لیے ہم نے رکھ دیا تھا یہ دیکھئے ہم نے اس پہ کوئلہ رکھ چکے ہیں اور ہم نے اس پہ ہلکا سا ہلکا سا ہم نے اس پہ گھی ڈالا ہے اور یہ بہت پیاری سی خوشبو آنا شروع ہو گئی ہے اس میں اب ہم اس کو ڈھک دیں گے تھوڑی دیر کے لیے اچھے سے پیک کر دیا ہے اور اب یہ ہے کہ اس کے اندر بہت اچھا سا اس موک کی فلیور آ جائے گا الحمدللہ یہ بہت اچھا سا ریڈی ہو چکا ہے اور اب ہم اس کو سرف کریں گے بہت اچھے اور اندرہ 결مان بہت اچھے بہت اچھے کوئے بہت اچھے بہت اچھے موسیقی